سر آزاز صاحب آپ کے لیے یہ سوال نہیں ہے آپ سپریم کورٹ پہ آئیں گے آپ سپریم کورٹ میں بتائیں سیک چوتیس جد کیسے ہوئے ہیں اس میں ندیب بھائی بات یہ ہے کہ جس گھر میں آپ تبدیلی لا رہے ہیں اس گھر کے سربرا نہیں پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے دیکھیں ان کو تو اب مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ بھی فیصلہ ہونا ہے یہ بھی بالکل درست فرمایا آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ساٹھ ہزار کی اگر بیک لاغ ہے تو آپ پریویس ٹینئر اور قاضی فیضی صاحب جس کو بہت پریز کچھ لوگ کر رہے ہیں انہوں نے کتنا بیک لاغ ختم کیا کتنا کیا بڑھ گیا اٹھاون تھا تو ساٹھ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو یایہ افریدی صاحب نے ٹیک آور کیا ان کو ابھی آپ نے چیف جسٹس بنایا انہوں نے کتنے بینچز بنا دیئے دو دو ججز پہ پہلے تین تین ججز پہ تھے انہوں نے اپنی ایک سٹیٹجی کے تیعت بیک لاغ ختم کرنے کے لئے اگر چودہ کیسز پہلے لگ دے تھے تو آج چالیس چالیس بھی ایک بینچ سن رہا ہے اس میں ان کے پاس ایڈمنیسٹیٹیو ان کا کام ہے انٹرنل معاملہ ان کا ہے وہ اس کی ٹائمنگ آورز جو ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں 34 کیوں کر دیا پہلے اس کی لاجکٹ اپتا ہے اس کی لاجکٹ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں بہت سارے کیسز کی اگزیکیوشن پینڈنگ ہیں بہت سارے میٹر یہ 26 ترمیم جو امنمنٹ آئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اب آپ نے اس کو بھی تو وہاں پہ مینج کرنا ہے نا کہ آپ کے بھی آئی بلو آئے جو ججز ہوں کیس لگنے سے پہلے جج بھی آپ نہ بیٹھو مجھے تو یہ خوف تھا اکیل بائی سے معذرت کے ساتھ کہ کہیں ایسا بل نہ آ جائے کہ سترہ پارلیمنٹیرین بھی وہاں پہ بیٹھیں گے یہ بھی چونکہ آئین تو بنا سکتے نا اس کو امنٹ کر سکتے قانون سازی تو یہ کر سکتے یا یہ بھی یہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے معذرت کے ساتھ ایک امنمنٹ کر دیتے یہ جو روز پچیسویں چھبیسویں ستائیسویں اٹھائیسویں اٹھائیسویں امنمنٹ آج ٹونٹی ٹو ہو گئی ہیں ان تمام سے چھوٹکارہ پانے کے لیے ایک امنمنٹ کر دیتے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا یہ تاہیات ہو تاکہ یہ قوم اس ہیجان سے نکل آئے وہ کلا جو ٹینچل لے کے بیٹھے روز پٹیشنیں اور ہی اس سارے بکواس سے لوگوں کی جان ہی چھوڑ جائے اکیل صاحب پہلے آپ کومنٹ کر لیں پھر میں لہا جاؤں گا لیکن میں بھائیاں ہمارے اور بلکل سیکھتے ہیں بھی ان سے میرے خیال سے یہ تو خوشائن بات ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک تو ورکلوڈ بھی جو اتنا پینڈنگ چل رہا ہے اس میں بھی کمی آئے گی خاطر خواہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اچھے پرائٹرسنگ لوئرز ہیں اور ہمارے بھائی ان میں سے ایک ہیں ان کو بھی یہ ہوگا کہ ہم بھی ایلیویشن ہماری بھی ہو سکتی ہے ہائے کورٹ میں سپریم کورٹ مجھے پتہ چل ہے کہ وہ ابھی حالیہ سپریم کورٹ بار کے لیکشن کے اندر یہ کافی لوگوں کو آفر موجود تھی نہیں آفر نہیں تھی دیکھیں جو پرائٹرسنگ لوئر ہے اس کا ایک خواہ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایلیویشن میری ہو جائے یہاں پہ مازد کے ساتھ جو ٹرنڈ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے وہ مخصوص چیمبر سے ہی لوگ آ رہے تھے جو واقعتاً وکیل کے چہریوں سے محنت کر کے اوپر تک آتا ہے اس کی ریکنیشن نہیں ہوتی ہے unless and until he or she belongs from a certain chamber